احمد خان لغاری کوئے سلمان ٹی وی آپ سے درخواست ہے کہ میرے کوئے سلمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری طرف سے اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ باخبر رہیں آج کیا عنوان ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی ہے اس پر میں گفتگو کروں گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ناظرین کرام آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بجٹ جیسے پاس ہوا ہے اس بجٹ کے پاس کرانے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہر جبات جو ان کی اتحادی ہے ان کے دروازے پہ گئی ایمکی ایم کو علیہ دا منایا اور مہنگل ساتھ تو ویسے علیدہ ہو گئے کاف لیگ بالوں نے اپنی علیدہ ایک میٹنگ کی اور رات کا کھانا لوگوں کو کھلایا وہاں پہ امینیس کو بلایا تحریک انصاف کے اندر سے دو درجت کے قریب لوگوں نے اسلام آباد کے ہی سیکٹر میں رات کو ایک اشائیہ دیا اور ان کو بھی منایا گیا اور سپیکر صاحب اور ان کے اور ساتھی ساتھ مل گئے ان کو منانے گئے اور وہاں پہ جا کے پھر ان کو منع کے واپس لائے ناظرین کرام امرار خان نے اسی رات ایک کھانا دیا اور اس اشائیہ میں اتنی تعداد میں لوگ شریک نہیں تھے جتنا کہ ان کو توقع تھی تاہم یہ بجٹ پاس ہو گیا اور بجٹ میں ایک خاترخواہ اس کی ممران کی شرکت سے بجٹ پاس ہو گیا یہ اچھی بات ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس دوران اے پی سی بھی ہوتی رہی ان کے جلاس ہوتے رہے بلاول زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ تھوڑا تھوڑا دور رہ کے سپورٹ کرتی رہی اور ابھی بھی اے پی سی ہونی ہے اور ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں بلاول بھٹو زرداری نے زرداری صاحب سے بھی ملکات کی ہے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے صاحب کا جو مشہدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بجٹ پاس بھی ہو جائے اس کے باوجود جتنی حکومتیں اس سے پہلے گئی ہیں وہ بجٹ کے بعد گئی ہیں تو اسے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پرداداری ہو رہی ہے لیکن صورتحال یہاں پہ بڑی عجیب ہے مولانا فضل الرحمان کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مائنس ون پہ بھی نہیں آتے مائنس آل پہ بھی نہیں آتے وہ انتخابات کی باتی ہے وہ قوم اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی اپنی ترجیحات ہیں اور مسلم لیگ نون کی اپنی ترجیحات ہیں مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ پنگ پانک کھیلا جائے اور اپنے معاملات کو بھی حل کیا جائے اور انہوں نے واضح بھی کر دیا ہے کہ ہم کسی مائنس ون کے فارمولے پر حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اتنی سوچ بوچ تو وہ رکھتی ہے کہ ان کے پاس صبح صند بھی ہے اور وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے اس کو کسی وقت آگے کھلاتے ہیں اور کسی جگہ کسی اور پوزیشن پر اس کو کھلاتے ہیں لیکن صورتحال بڑی واضح ہے کہ یہ بڑی دو جماعتیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ قبل اس وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنے بوجھ دلے دب کے ختم ہو جائے اس کی حکومت ختم ہو جائے اگر ان کو زبردستی کسی تحریک کے ذریعے جو کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تحریک چلائی جا سکے کوئی متفقہ لیڈر ایسا سامنے لائے جا سکے جس کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کسی صورتحال پیدا ہو جائے گی دونوں اپنے مفادات کے لیے ہیں اور مولانا کا وفاد بلکل مختلف ہے اس صورت میں ابھی بہت دیر ہے کہ یہ حکومت چلی جائے ناظرین کرام یہ لوگ ابھی ای پی سی کریں گے اور بھی ای پی سی ہوگی اور ہماری چند رہنمبہ خصوصا مولانا فضل و ڈعمان صاحب کا کہنا ہے کہ شاید سرکاری ریاستی ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ریاستی ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں اگر ریاستی ادارے ایک پیج پر نہ ہو تو صورتحال کیا ہوگی کیا اگر الیکشن ہو جائیں تو الیکشن کے ڈیٹائٹس کیا مختلف ہوں گے جبکہ نوازشری صاحب باہر ہیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں شہباز شریف بھی ان کی کوئی شیاسی سرگرمی نظر نہیں آ رہے تو پھر کیسے یہ اپنی تحریک چلائیں گے کیسے انتخابی مہم چلائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم لپٹ دیا جائے اور عمران خان صاحب تو بڑے واضح کہہ چکے ہیں کہ اور کوئی ان کے پاس چائس بھی نہیں ہے تو اگر چائس بھی نہیں ہے اور انہی لوگوں نے جو پہلے مقدمات میں الجے ہوئے ہیں اگر انہی کو واپس لانا ہے تو میرے خیال میں پھر ایسی کوئی نئی صورتحال نہیں بنے گی بلکہ اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو یہی صورتحال رہے گی چونکہ پچھلے تجربہ یہ بتاتا ہے پچھلے مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ پورے پاکستان کی تیتر سالہ تاریخ میں ہم یہی کچھ کرتے رہیں کہ ایک حکومت کو گرایا پھر دوسری کو لے آئے پھر دوسری کو گرایا پھر تیسری کو لے آئے وہ ہی دو حکومتیں اور دو جوانتیں چلتی رہیں اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک تیسری حکومت اور تیسری پارٹی کی حکومت آئی ہے اب تھوڑا ٹائم ان کو دینا پڑے گا اور میرا ذاتی خیال ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ اپنی مدد پوری کریں گے اور پوری مدد کے بعد نئے الیکشن بھی عمران خان صاحب شاید خود کروائیں اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس ساری آپ دیکھ لیں ایک سے ساتھی آپ سے اجازہ خدا حافظ